تو دوستوں اپنے دل تھام کے بیٹھ چاہیے کیونکہ آج میں آپ کو بھارت کے دس ایسے بھوتہا ریلوی سٹیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کا نام سنتے ہی لوگوں کی روح تک کام چاہتی ہے چیہا جب کبھی بھوت پریت کی چرچہ ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے پرانے کلو اور امارتوں کے بارے میں خیال آتا ہے لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ماتھیم سے بھوتہا ریلوی سٹیشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بھارتی ریلوی کا تحاص دو سو سال پرانا ہے کئی ریلوی سٹیشن کو ہانٹیڈ گھوشت کر دیا گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ لوگوں نے یہاں اسادھارن گدیویدیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں تو چھلیے جانتے ہیں ان میں سے کچھ بھوتہا ریلوی سٹیشنوں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہے رویندر سروور میٹو سٹیشن بشچم بنگال کالکتہ میں رویندر سروور میٹو سٹیشن ایک لوگ پری سٹیشن ہے جس کا اپیوک کئی یاتریوں دوارہ دینک آدھار پر کیا جاتا ہے اس میٹو سٹیشن کو لے کر کئی بھوتہا کہانی فیموس ہے جی ہاں تو کیا آپ جانتے ہیں یہاں رات ساڑھے دس بجے انتی میٹو چلتی ہے اس کے بعد سٹیشن ویران ہو جاتا ہے کئی بار لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں اچانک ہی کوئی سایہ ٹریک کے بیچ پرکٹ ہو جاتا ہے اور پلک چھپکتے ہی گائب ہو جاتا ہے تو اگلا ہے بینگون کنڈو سٹیشن پسچم بنگال پسچم بنگال کے پورلیا جیلے مستد بینگون کنڈو ریلوی سٹیشن بھوتیا کہانوں کے کارڈ چالیس سالوں تک بند رہا تھا سال 1960 میں کھولے اس سٹیشن پر شام ڈھلنے کے بعد لوگ آج بھی چانے سے ٹردے ہیں ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کی سٹیشن ماسٹر نے ایک رات پٹریوں کے بیچ ایک لڑکی کے سائے کو دیکھا تھا اس کے کچھ دنوں بعد سٹیشن ماسٹر خور اس کے پریوار کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد لگتار یہ عورت سفید ساری پہن سٹیشن پر ناستی ہی نظر آتی تھی جب کوئی ریل اس سٹیشن سے گزرتی تو یہ آتما اس کے ساتھ دوڑتی ہے اس لئے لوگوں نے یہاں پر آنا بلکل ہی چھوڑ دیا ریلوے بیواغ نے سٹیشن کو سمویدل شل مانتوے بنگ کر دیا خور پھر سال 2009 میں اسے کھولا گیا تھا اگلا ہے دوارکا سیکٹر 9 میٹو سٹیشن ڈلی ڈلی کے دوارکا سیکٹر 9 میٹو سٹیشن کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رات کو اکثری گاڑیوں کے پیچھے ایک مہیلا کا سایا دکھائی دیتا ہے کچھ راگیروں نے ان کے درواجے پر دستک دینے اور اگیاد شریر دوارہ تھپڑ گھانے کی شکایت بھی کی ہے اس اسمانے گتیویدے کے کارن کئی دھرکٹنائیں بھی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ دیر رات اس میٹو سٹیشن پر جانے سے کامتے ہیں اگلا ہے نینی ریلوے سٹیشن اتر پردیش اتر پردیش کے پریاغراج جلے میں ستھت نینی ریلوے سٹیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں پر اکثر رات کے سٹمے سٹیشن اور ریلوے ٹریک پر کچھ عجیب سے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ سٹیشن کے پاس ستھت نینی جل میں بہت سارے فیڈم فائٹر بند تھے جنہیں بہت torture کیا جاتا تھا اور بعد میں ان کی مردی ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سوطن ترتا سینانیوں کی آتما یہاں بستی ہے آتماوں کو خانی رہیت مانا جاتا ہے ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی اوبستیتی محسوس کی جا سکتی ہے اگلا ہے لودھیانا ریلوے سٹیشن پنجاب لودھیانا سٹیشن پر ایک کاؤنٹر کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پیرا نورمل ایکٹیویٹیز محسوس کی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کی ریزرف کاؤنٹر پر ایک شباش نام کا ویقتی بیٹھتا تھا وہ کام سے بے انتہاں پیار کرتا تھا اسی وجہ سے اس کی موت کے بعد اس کمرے میں جو بھی کام کرنے کے لئے گیا اسے بہت پریشانیوں سے جوجنا پڑا تھا اگلا ہے ایم جی روڈ میٹرو سٹیشن گڑگاؤں یہ دیش کا پہلا بودھیا میٹرو سٹیشن ہے پر کھو گیا تھا اور اچانک بچے کو ڈھونٹے ڈھونٹے یہ مہیلہ میٹرو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی تب سے اس عورت کی آتما یہاں پر کھولے بالوں کے بدھ ہواس حالت میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے یاتریوں نے اکثر اس ٹیشن پر اسادھارن گتیویدیاں کو محسوس کیا ہے سب سے جگانے والی بات تو یہ ہے جس کسی کو یہ آتما دیکھتی ہے اسے صرف میٹرو ٹرین کے شیشے میں ہی نظر آتی ہے اگلا ہے چطور ریلوی سٹیشن آندر پردیش آندر پردیش کے اسٹیشن کو لے کر بھی کئی ساری بھوتی یہاں کہانہ پرچلیت ہیں ستانی لوگوں کا کہنا ہے اسٹیشن پر آر پی ایف اور ٹی ٹی ای نے مل کر سی آر پی ایف کے ایک جوان کی خوب پٹائی کی تھی جس سے کہ اس کے ملتی ہو گئی اس گھٹنا کے بعد سے اس سی آر پی ایف جوان کی آتما نیائی کے لیے سٹیشن پر پھٹکتی رہتی ہے تو بس گائز آنج کا ویڈیو ہمارا یہی تک تھا اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہا آپ کو شور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یار ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں